سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں رسیدیں دکھائیں دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا خالد خاجہ ان کی اہلیہ نے بھی اپنی کتاب میں بھی لکھا اور بتایا کہ نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے انیس سو نوے کے الیکشن کے لیے بینظیر شہید کے خلاف بی بی کے خلاف کیمپین کے لیے انہوں نے پیسے لیے یہ بینظیر بھٹو کا اپنا انٹرویو ہے جنوری گیارہ دو ازار ایک ہیرلڈ میکزین دس ملین ڈالر یہ حکومت گرانے کے لیے انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے لیے دوسرا سوال اس چیز کا آپ جواب دیں تیسرا سوال مارک سیگل کون ہے اور وہ ڈالر جو سفارت خانے کے ذریعے ہیں لاکھوں ڈالر جو ان کو ادائی کیے گئے کرونوں کی ادائی گئے یہ پیپلز پارٹی اس کا جواب دے چوتھا سوال آپ اپنی پارٹیوں کے تمام اکاؤنٹس سامنے لیں ایسا کہاں سے آیا اور کیا چیزیں ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو پسائیں گے لیکن یہ خود پس گئے ہیں تو ان سارے سوالات کے آپ جواب دیں گے حافظ حسین احمد جی ایو آئی کے انہوں نے جو چیزیں ریس کی ہیں ان کے بھی سوالات کے جوابات چاہیے وہ سب کے سامنے ہیں جو انہوں نے باتیں کی ہیں فاظل الرمان کی اوپر جو ایک ایک چیز انہوں نے بتائیے ان سوالات کے بھی جوابات چاہیے تیسری چیز یہ ہے یہ تو الیکشن کمیشن کا ہو گیا کہ اوپوزیشن ان کے سطیفے بن گے لطیفے سطیفے دیں گے سطیفے دیں گے وہ تو لطیفے ہو گے کیوں ان کی اپنی پارٹیوں کے لوگوں نے کہا کہ ہم چند لوگوں کی کرپشن اور چوری بچانے کے لیے ہم اپنی سیٹیں کیوں چھوڑیں تو وہ تو سطیفے ان کے لطیفے ہو گے جلسے آپ کے سامنے ہیں جلسوں میں پبلک ان کے ساتھ نہیں نکلی کیونکہ پبلک کسی کی چوری بچانے کے لیے کبھی بھی نہیں نکلتی پبلک چوری کے خلاف نکلتی ہے کرپشن کے خلاف نکلتی ہے تو جب لوگ نہیں نکلے اور انہوں نے پورا بلڈ اپ کیا اور کہا لاہور فیصلہ کرے گا تو لاہور نے تو فیصلہ کر دیا لاہور نے ان کو مسترد کر دیا پھر دوبارہ سے انہوں نے جلسے شروع کر دیئے اور وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ان کے جلسے سارے کے سارے فلوپ اب سطیفے فلوپ سطیفے بن گے لطیفے جلسے ان کے ہوگے فلوپ مارچ بھی جو ان کا ہے وہ بھی فلوپ ہے کیونکہ ایک بار پہلے بھی یہ پورا مارچ کر چکے ہیں ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے انہیں ایک چیز چاہیے عمران خان صاحب سے اور وہ چاہیے ان آر او یہ انہوں نے تحریری طور پہ لکھ کر دیا ہے کہ آپ ہمیں ان آر او دے دیں یہ چیزیں مان جائیں اس میں رٹن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے پروپوز ایمنٹمنٹس نیب کے قوانین اٹھتیس میں سے کہتے ہیں چونتیس بدل دیں تین آپ کے سامنے رکھتے ہیں باقی یہ ڈیٹیل پوری ہے اور ان کی ہر ایک امینڈمنٹ کے پیچھے ان کا کوئی نہ کی بندہ چھوٹتا ہے بینیفیشریز کون کون سے ہیں نواز شریف شباز شریف آسیز زداری یوسف رزا گلانی مریم نواز خاجہ آسیف خاقان عباسی خرشید شاہ رانہ صلی اللہ جعبی لطیف ایسن اقبال اور دیگر اور اس میں نمبر ون کہتے ہیں نائنٹی نائن سے پہلے کے تمام کیسز ہمارے ماف کر دیں چھوڑ دیں نمبر ٹو نینانوے کروڑ نینانوے ہزار نو سو نینانوے روپے تک ہی ہمیں کرپشن کرنے دیں نمبر ٹھری نیب جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو ٹچ نہ کرے کیونکہ سارے کے سارے ان کے کیسز جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کے ہیں یعنی کہ یہاں سے عوام کا پیسہ چوری کر کے غیر قانونی طور پہ ملک سے باہر اور وہاں پہ انہوں نے اپنی عربوں روپے کی جو پراپٹیز بنائی ہیں تو عمران خان صاحب سے وہ مانگتے پھرتے ہیں یہ این آر او آج بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب ان کو یہ این آر او دیں لیکن این آر او کی کیا قیمت قوم کو ادا کرنی پڑتی ہے یہ آپ کے سامنے آ گیا براؤڈ شیٹ کے اندر بھی اور اس سے پہلے پینامہ کا جب انکشاف ہوا تھا وہ بھی بین اللہ قوم میں انکشاف تھا وہ کوئی عمران خان صاحب نے جب ان پہ کہا تھا کہ ان کی بائر پروپٹیزی ہے تو یہ انکار کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ ہماری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جداد نہیں ہے لیکن جب وہ پینامہ کی سی سامنے آ گئی اور وہی خانتون مریم بی بی وہ نکل آئیں اصل مالکہ دنیا کی سب سے مہنگی جگہ لنڈن لنڈن کی سب سے مہنگی جگہ میفیر ادھر جو اپارٹمنٹس ہیں ان کی اصل مالکہ وہ نکل گئیں اربوں روپے کی بائر پروپٹیز کا انکشاف ہوا یہ پہلے نہیں مانتے تھے جب انکشاف ہوا اور عمران خان صاحب نے جب آواز اٹھائی عدالت میں عمران خان صاحب کو لے کر کے چلے گے پولٹیکل وکٹمائزیشن کی ڈیفنیشن یہ ہے عمران خان صاحب نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا عدالت میں لے کر کے چلے گے عمران خان صاحب نے نہ ملک سے بار گئے نہ ہی انہوں نے عدالتوں پہ کوئی خلاف بات کی وہ آئے کوئی پبلک آفیس ہول نہیں کرتے تھے عمران خان صاحب چالیس سال پرانا ریکارڈ دیا اس حلال کی کمائی پہ جو باہر کی اور ایک ایک پیسہ وطن عزیز لے کر کے آئے ساٹھ سے زیادہ انہوں نے دستویزات دی اور عدالت سے سرخرو نکلے ان کو ورلڈ ریکارڈ بنا مواقع ملنے کا نواز شریف کو کیا آپ صفائی دے دیں بتا دیں سپریم کورٹ میں مقدمہ چلنے سے پہلے قوم سے خطاب کیا کوئی صفائی نہیں دے سکی نیشنل اسیمبلی پہ پورا وقت ملا کے اب آگے بتا دیں بھئی دکھا دیں کیسے ہیں پروپریس کوئی حساب نہیں دے سکے جب سپریم کورٹ میں پہلا بینچ بنا کوئی حساب نہیں دے سکے دوسرا بینچ بنا کوئی صفائی نہیں دے سکے پھر سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنائی ادھر بتائے کوئی صفائی نہیں دے سکے پھر ٹرائل کورٹ میں مقدمہ چلتا رہا وہاں کوئی صفائی آج کی تاریخ تک یہ نہیں بتا سکے تو یہ عمران خان صاحب آپ دیکھ لیں انہوں نے ایک ایک پائی کا حساب دیا ہے اور ادھر یہ اربوں روپے کے بیرونے ملک جزادیں ہیں ان کے پاس جواب نہیں سینیٹر فیصل جاوید پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کے خلاف مہم چلانے کے لیے پیسے لیے تھے اور پی ڈی ایم کے استیفے اب لطیفے بن چکے جلسے عوام کے سامنے ہیں عوام نے ان کی کرپشن کو بچانے کے پلان کو مسترد کر دیا ہے